آپ نے اپنے موائل کے گوگل کروم براؤزر کو اپ ڈیٹ کیا ہے یا اس کے ڈیٹا کو کلیر کیا ہے اور آپ کے کروم براؤزر میں جتنے بھی ٹیب اوپن تھے جتنی بھی ویب سائٹ آپ نے اوپن کر رکھے تھے سب کے سب ڈلیٹ ہو گئے جس میں آپ کے کچھ ضروری ٹیب بھی تھے یا کچھ ضروری ویب سائٹ تھی جسے آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنے ڈیٹ کیے ہوئے سارے ٹیب اور ساری ویب سائٹ واپس لائیے اور اس کے لئے آپ کو کسی بھی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کام آپ اپنے موائل سے ہی کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے آئیے ہم جانتے ہیں ویڈیو اگر آپ کے کام کا ہے تو لائک ابھی کر دیں اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی ہیلپ فول ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ اگر اپنے موائل کو سیکیور اور سیف رکھنا چاہتے ہیں اور ہیکرز کی پونچ سے اپنے موائل یا یوٹیوب چینل کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے موائل کے گوگر کروم بروزر کو آپ ہمیشہ اپ ڈیٹ کر کے رکھیں کروم بروزر کو اپ ڈیٹ نہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں اور کروم بروزر اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان دونوں ویڈیو کے لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرائپشن میں دے دیا ہے آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں اور کروم بروزر کو اپ ڈیٹ کرنے میں اگر آپ کی ویب سائٹ یا وہ ٹیب جو آپ نے اوپن کر کے رکھے تھے اپنے کروم بروزر میں وہ سب کیلئر ہو گئے یا ڈیٹ ہو گئے اور آپ اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اسے لائیو دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے میں اپنے کروم بروزر میں جا کر دیکھا دیتا ہوں کہ اس میں میں نے کتنے ٹیب اوپن کر رکھے ہیں تو میں اپنے کروم براؤزر کو اپن کرتا ہوں اور یہاں دیکھیں چار ٹیب کھلے میں اس پر میں ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈیش بورٹ ہے یا گوگل کا یہ سرچ بار ہے پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ پکسل کا ہے یہ دیکھنے یہ پکسلز ہے اس کے بعد یہاں پر یوٹیوب ہے یہ دیکھیں یہ یوٹیوب ہے اپن اور اس کے بعد یہاں پر دیکھنے یہ بلوگر ہے تو کروم براؤزر میں میں نے چار ٹیب اپن کر رکھے ہیں جو الگ الگ ہے اب اسے میں ایک اور ٹیب اوپن کر دیتا ہوں اور یہ یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں کل پانچ ٹیب اوپن ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب مجھے یہاں سے باہر آنا ہے اور اس کے بعد اب میں اپنے گوگل کروم کے تمام ڈیٹا کو کلیر کر دیتا ہوں تو اس پہ میں ٹش کرتا ہوں ایپ انفو پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں دیکھ لیں کلیر ڈیٹا ہے انگوٹھا کے پاس آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور سب سے پہلے کلیر کیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک بار اور اسی پہ ٹش کرتا ہوں اور یہاں دیکھنے کلیر آل ڈیٹا میں اس پہ ٹش کرتا ہوں اور یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ کلیر ہو چکا ہے چلیے ایک بار اور کروم براؤزر میں جا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر سارے ٹیب ڈیڈٹ ہو چکے ہیں اب مجھے پھر سے کروم براؤزر کو اوپن کرنا ہے اور اسے اوکے کر لینا ہے یہاں دیکھیں صرف ایک ہے جو ابھی یہ اوپن ہوا ہے تو اب ہمیں یہ تلاشنا ہے کہ ہم نے جو پانچ ٹیب اوپن کیے تھے جس میں یوٹیوب پکسلز اور گوگل کا وہ سرچ بار اور اس کے علاوہ بلوگر اوپن تھا تو اب مجھے وہ پانچوں ٹیب چاہیے جو میں نے اس میں اوپن کر رکھے تھے اس میں الگ الگ ویب سائٹ تو یہ سب ہمیں تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے باہر آ جانا ہے باہر آنے کے بعد آپ کے بھی موائل میں یہ گوگل کے سارے پروڈکٹ ایک ساتھ ہوں گے آپ کو اس پہ تش کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو گوگل ہے آپ کو گوگل پہ تش کرنا ہے اور یہاں پر آ کر سب سے پہلے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے گوگل کروم میں جو ایمیل آئی ڈی ایڈ کر کے رکھا ہے وہ یہی ہے یا نہیں ہے تو میرے گوگل کروم میں یہی ہے چلیے میں ایک بار اور جا کر دکھا دیتا ہوں تو اس پہ تش کرتا ہوں اور یہاں دیکھیں یہی ہے اور اب یہاں سے میں گوگل میں جاتا ہوں اس کے بعد گوگل کو اپن کر لینا ہے اور اگر آپ کے موائل میں یہاں پر کوئی دوسری ایمیل آئی ڈی ہے تو آپ اس پہ انگلی پریس کر کے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کریں گے تو چینج ہو جائے گا جیسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح چینج ہو جائے گا تو آپ چینج کر سکتے ہیں اس طرح تو چونکہ میرے کروم بروزر میں یہی ایمیل آئی ڈی ہے تو اب مجھے وہ پانچوں ٹیپ تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اسی پہ ایک بار انگلی تش کرنا ہے جیسے ہی تش کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد یہاں سب سے نیچے دوسرے نمبر پہ دیکھیں سرچ ہسٹری ہے آپ کو اس پہ تش کرنا ہے جیسے ہی تش کریں گے تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور آپ کے موائل کا انٹرنیٹ جتنی سپیڈ میں ہوگا اتنی جلدی آپ یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں سائن ان یوٹیوب اس کے بعد دوسرا بلوگر اس کے بعد یہاں بھی بلوگر ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں پکسل جو میں نے اوپن کیے تھے وہ یہاں ہے اور اس کے بعد یہاں پر ڈیش بورٹ ہے تو اس طرح آپ جتنے بھی ٹیب وہاں اوپن کیے تھے یہاں پر آ کر کے ان سارے ٹیب کو اوپن کر سکتے ہیں جیسے یہ پکسلز ہے آپ کو اس پہ تش کرنا ہے اور آپ آ جائیں گے کروم بروزر میں اسی پکسل پہ یہاں دیکھیں اور اب آپ یہاں سے پکسل ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہاں سے باہر آ جائیں اور پھر یہ ڈیش بورٹ یوٹیوب ہے آپ کو اس پہ تش کرنا ہے آپ پھر یہاں آ جائیں گے اور اس طرح ایک ایک کر کے وہ ساری ویب سائٹ یا وہ سارے جو آپ نے کروم بروزر میں اوپن کیے تھے اور وہ کلیر ہو گئے ڈیلیٹ ہو گئے وہ سارے ٹیب آپ دوبارہ پا سکتے ہیں اور وہ ساری ویب سائٹ جس کے نام ابھی آپ کو یاد بھی نہیں ہے وہ ساری ویب سائٹ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے یہاں پر پوری ہسٹری ہے جو کچھ آپ نے اوپن کیا تھا کروم بروزر میں وہ سب یہاں آپ کو مل جائیں گے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں